سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہمیں درپیش ہے جس میں سوسائیٹی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ سوسائیٹی کا مسئلہ ہے ہم اکیلے حل نہیں کر سکتے اس کو وہ ہے ہمارے چھوٹے بچوں کی حفاظت جو ہمارے بچے دس سال سے چھوٹے ہیں ان کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور وہ ہماری سوسائیٹی میں ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی کی وجہ سے ہوئے جو ہم نے ربط توڑ دیا ایک دوسرے سے ہمسائے کو ہمسائے کا پتہ نہیں ہے کوئی خیر خبر نہیں لیتا مسجد سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ایک دوسرے سے سلام دعا ختم ہو گئی اس کی وجہ سے ہمارے بچے غیر محفوظ ہو گئے تو چونکہ بچے تو بچے ہیں وہ سڑک پر بھی جاتے ہیں انہوں نے باہر بھی جانا ہے سکول بھی جانا ہے ہم اپنی سستی کی وجہ سے انتہائی سستی کی وجہ سے چھوٹے بچے کو مور سائیکل دے کر کام پہ بھی ہم بھیجیں گے اور ویسے بھی اس کو باہر بھیج دیتے ہیں تو ہمارے بچے غیر محفوظ ہو گئے تو آپ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسجد کے جو مستقل لوگ ہیں وہ ان کا دو کردار ہیں ان کے ایک تو وہ غلہ منڈی کے اندر اس بات کو کر بھی سکتے ہیں اور اس کو پہنچا بھی سکتے ہیں اور دوسرا ہر بندے کا کسی محلے میں گھر بھی ہے تو یہ دو کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے محلے میں بھی یہ بات پہنچ سکتی ہے اور زیادہ کیونکہ یہ بچوں والا معاملہ جو ہے وہ محلے سے متعلقہ ہے تو اردگرد نظر رکھیں کسی بھی ایلیمنٹ کی خبر دیں اردگرد نظر رکھیں اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں اپنا مستقبل محفوظ بنائیں یہ بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی دنیا کی کوئی بھی پولیس اکیلے کام نہیں کر دی ہم اکیلے باقی جرموں سے تو نبٹ رہے تھے ہماری سوسائٹی کی طرف سے ہمیں تقریباً زیرو پرسنٹ تعاون تھا کوئی آج تک دو سال میں میرے پاس بندہ نہیں آیا جس نے مجھے کوئی تعاون کی پیشکش کی ہو میں مسجدوں میں جا کر کہتا رہا چلیں کوئی بات نہیں آپ کی سوسائٹی ہے ہمارا کام ڈھول بجانا ہے کوئی سنیں یا نہ سنیں لیکن یہ بچوں والا معاملہ انتہائی اہم ہے جن کے ساتھ ہوا ہے ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے اور اس بچے کی جو سائیکلوجیکل حالت ٹھیک نہیں تھی تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا بڑا نیگٹیو ایمپیکٹ ہے سزائیں بعد میں ہوں گی مقدمے بعد میں لڑے جائیں گے لیکن جو پھول مسئلہ گیا جو مرجھا گیا اس کا کیا کریں گے سزا اس کو بحال نہیں کر سکتی تو لہٰذا ہم نے بچوں کو محفوظ بنانا ہے تھوڑے سے ذمہ دار بنیں گھر سے باہر نکلیں تو اردگرد نظر رکھیں کوئی غیر آدمی ہے اس سے پوچھیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اپنے محلے میں ضرور پوچھیں جو آدمی اب ہم نے ایک آدمی پکڑا تھا تو وہ چوزے بیچتا ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے وہ کام ایسا کرتا ہے لیکن اس میں پھر وہ اپنا کام بھی کرتا تھا تو لہٰذا اس طرح کی اردگرد نظر رکھیں اگر کوئی بچے سے کوئی بات کر رہا ہے اور اپنے بچوں کو گھر میں سمجھائیں زیادہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنی سمجھا دیں کہ کسی غیر سے آپ نے نہ بات سننی ہے نہ اس کے ساتھ کہیں جانا ہے اس کے پاس کھڑے ہی نہیں ہونا تھوڑی سی تربیت اپنے بچوں کی کریں ہمارے ساتھ اس بات میں ہمارے ساتھ تعاون کریں دیکھیں کیسا فکرہ ہے کہ میرے ساتھ تعاون کریں اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے کتنا ظالم فکرہ ہے بدنما فکرہ ہے کہ میں آپ کو سنسٹائز کر رہا ہوں آپ کو سوئے کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کریں اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے سوچیں کہ ہم کس نہج پر پہنچ گئے ہیں تو ایک تو یہ آپ سے عرض کرنی تھی امید ہے میری بات سب تک مہنچ گئی ہوگی دوسری جو عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ سے تعاون کی اپیل ہے ایک تو کسی بھی جرم کے لحاظ سے اگر آپ کو کوئی انفرمیشن ملتی ہے دیکھیں جو خدمت ہوتی ہے وہ ہمیشہ خالص ہوتی ہے اس میں کوئی نفع کے لئے کی ہوئی خدمت جو ہے وہ خدمت نہیں ہوتی وہ بھاڑے کا کام ہوتا ہے جیسے ہم میں نا جی ہم تنخواہ لیتے ہیں تو ہم بھاڑے کا کام کرتے ہیں خدمت نہیں کرتے ہیں خدمت جو ہے وہ ہمیشہ اور اس کا کرائٹیریا فکس کیا نبوت نے اللہ پاک نے سورہ شورہ میں تمام نبیوں سے یہ بات کہلائی ہے کہ میں تم سے عجر نہیں مانگتا ان عجریہ اند اللہ میرا عجر اللہ کے پاس میں یہ جو کام اللہ کی طرف بلانے کا کر رہا ہوں تمہیں میں اس کا عجر تم سے نہیں مانگتا لہٰذا آپ بھی اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی دی ہوئی انفرمیشن پر کیا ہوا اور آپ نے جو انفرمیشن دی ہے اس پر ہم نے کیا کیا آپ کا کام دینا ہے آپ انفرمیشن کاغذ میں چٹ پر لکھیں بغیر کسی شناخت کے اور ڈی ایس پی آسل پر اوپر لکھ کر بھیج دیں میرے تک پہنچ جائے گی وہ ہمارا کام ہے ہم ویریفائی کریں گے وہ میک مو کا کام ہے جیسے ایک تاجر ہے نا جی وہ کپاس آپ کو دے دیتا ہے تو وہ پھر دیکھتا نہیں آپ نے اس کو آگے بیچنے کے لیے کیا 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 ہے وہ اپنا اپنے پیسے لیتا ہے اور چلا جاتا ہے اسی طرح ہمیں انفرمیشن دیں پھر آپ کو دکھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا دو چیزیں نا جی آپ کا وقت قیمتی ہے آپ کہتے ہیں گاک اور موت کا پتہ نہیں ہے نا تو وقت نہیں دے سکتے آپ دوسرا لالچ بھی نہیں ہوگا کہ میرا بنا کیا ہے لہٰذا اپنا کام کرتے جائیں تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ اپنا حصہ بھی ڈالتے جائیں سوسائٹی میں ہر بندہ حصہ ڈالے گا نا جی ساری دنیا ڈالتی باہر کے جو اتنے لوگ بہتر زندگی گزار رہے ہیں وہ سوسائٹی کا خود حصہ بنتے ہیں اس لیے گزرتے ہیں گورنمنٹ نہیں کر سکتی اکیلی ہم گورنمنٹ کے انتظار میں اس لیے آگے سے آگے بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے تو اپنی سوسائٹی کو ہم خود بہتر کرنے کی کوشش کریں تیسری درخواست کچھ میری ذاتی بھی ہے میں ہر مسجد میں ریکویسٹ کرتا ہوں ویسے تو یہ سب سے ہے لیکن جو سفید داڑی والے لوگ ہیں جن کو ان گھر میں زیادہ کام نہیں ہے یا میں یہ بات کرتا ہوں کہ جن کو ان کی بہویں دہی ٹماتر اور بچے لانے کے لیے کہتی ہیں گھر میں کوئی کام نہیں ہے وہ میرے پاس آئیں کوئی دو گھنڈے مجھے دیا کریں ان کے پاس زندگی کا ایک لمبا تجربہ ہے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اس میں جو ہماری غلطی ہے اس پر ہمیں سجیشن دیں جو ہم اچھا کام کر رہے ہیں اس پر جا کر سوسائٹی میں آپ کو بھی پتا آپ بھی ایک ہمارے نمائندے بنیں تو ہمیں کچھ وقت دیں ہمارے پاس بیٹھیں ابزرور کے طور پر اس سے بہتر ہے کہ کچھ کھانے کو بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ ہم بھی کھائیں اور آپ بھی کھائیں تاکہ وقت اچھا گزرے اور آخری درخواست جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے یہاں آنے کا مقصد تھا آپ سے براہ راست مخاطب ہونا کسی آدمی کا کوئی اجتماعی مسئلہ ہو کوئی انفرادی مسئلہ ہو وہ بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نماز کے بعد سنتیں ادا کریں گے اس کے بعد ہم کچھ دیر کے لیے یہاں آپ کے پاس ہی حاضر رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کا اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہو کوئی اجتماعی ہو آپ کے محلے کا ہو کسی اور کے محلے کا ہو جس سے آپ کا تعلق رابطہ ہو بہتری کے لیے یا یہاں کا کوئی غلہ منڈی کا مسئلہ ہو جس میں ہم اور آپ مل کر اکثریت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ گورنمنٹ سارا کچھ کرے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ سارا کچھ نہیں کر سکتی یا گورنمنٹوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ہر کام کو کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ مل کر اس کا ایک لاحے عمل بنائیں تو جو آپ کی سجیشن ہوگی شکایت ہوگی کوئی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ نماز کے بات سنیں گے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ میں نے یقیناً آپ کی کوئی پانچ سات منٹ زیادہ لے لیے آپ کا میں بہت مشکور ہوں بڑی پیشنس ہیرنگ دی آپ نے بڑے توجہ سے بات سنیں اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ